تاریخ نومبر گیارہ سولہ سو پچھتر دوپہر بعد ستھان دلی کا چانگنی چونک لال قلعے کی سامنے مغلیہ حکومت کی قرورتہ دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے وہ بالکل شانت بیٹھے تھے پربو پرماتمہ ملین لوگوں کا جھمگٹ سب کی سانسیں اٹکی ہوئی شرط کے مطابق اگر گروہ تیک بہادر جی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر سب ہندووں کو مسلم بننا ہوگا بینا کسی زور زبردستی کے گروہ جی کا ہنسلہ توڑنے کے لیے انہیں بہت کشت دکھے گئے تین مہینوں سے وہ کشتکاری قید میں تھے ان کے سامنے ہی ان کے سیوہ داروں بھائی دیالہ جی بھائی متی داس اور ان کے ہی انوج بھائی ستی داس کو بھی بہت کشت دے کر شہید کیا جا چکا تھا لیکن پھر بھائی گروہ جی اسلام اپنانے کے لیے نہیں مانے اور ان زیف کے لیے یہ بھی یہ عجت کا سوال تھا کیا وہ گنتی میں چھوٹے سے دھرم سے ہار جائے گا سمست ہندو سماج کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی تھی کیا ہوگا لیکن گروہ جی اڈول بیٹھے رہے کسی کا دھرم خطرے میں تھا دھرم کا استطف خطرے میں تھا ایک دھرم کا سب کچھ داؤں پہ لگا تھا ہاں یا نہ پر سب کچھ نربل تھا خود چل کے آیا تھا اور ان زیف لال قلے سے نکل کر سنہری مسجد کے پاس کاجی کے پانس بہج اسی مسجد سے قرآن کی آیات پڑھ کر یادنا دینے کا فتحہ نکلتا تھا وہ مسجد آج بھی ہے گردوارہ سیس گنج چاندنی چونک دلی کے پاس پورے اسلام کے لیے پرتشتہ کا پرشن تھا آخر کار جالم جب ان کو جھکانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو جلاد کی تلوار چل چکی تھی اور پرکاش اپنے سروت میں لین ہو چکا تھا یہ بھارت کے اتحاظ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے پورے ہندوستان کا بوشش بدل کے رکھ دیا تھا ہر دل میں روش تھا کچھ سمیں بعد گوبند رائے جی نے جالم کو اسی کے انداز میں جواب دینے کے لیے خالصہ پنت کا ساجن کیا سماج کی برائیاں سے لڑنے کے لیے جو کی گروہ نانک دیو جی نے شروع کی تھی اب گروہ گوبند سنگ جی نے اس لڑائی کو آخری روپ دے دیا تھا دبا کچھلا ہوا نرمل سماج اب مانسک روپ سے تو پرپک ہو چکا تھا لیکن تلوار اٹھانا ابھی باقی تھا خالصہ کی ستھاپنا تو گروہ نانک دیو جی نے پہلے چرن کے روپ میں پندروی شتابدی میں ہی کر دی تھی لیکن آخری پڑاؤ گروہ گوبند سنگ جی نے پورا کیا جب انہوں نے نربل لوگوں میں آتم وشواہ جگایا اور ان کو خالصہ بنایا اور عزت سے جینا سکھایا نربل اور اسحائے کی مدد کا جو کارے انہوں نے شروع کیا تھا وہ نربیگن آج بھی جھاری ہے گروہ دیکھ بہادر جی جنہوں نے ہند کی چادر بن کر پلک اور جنیو کی رکشہ کی ان کا احسان بھارت ورش کو نہیں بھولنا چاہیے ذرا اکانک میں بیٹھ کر سوچیں اگر گروہ تیک بہادر جی اپنا بلیدان نہ دیتے تو ہر مندر کی جگہ ایک مسجد ہوتی اور گھنٹیوں کی جگہ آزان سنائی دے رہی ہوتی